بھارت میں کورونا مہاماری اپنی چرم سیما پر گئے سنکٹ کے اس ستطی میں ایک اور تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رکھے گیا تو دوسری اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپدہ میں افسر تو تلاش رکھے گیا لیکن صرف اپنے فائدے کے لیے لوگ پہلے ہی کوویڈ نائنٹین کے گھا تک وائرس جوج رکھے گیا اور اب ان سے سواست سویدھاؤں کے نام پر رشوت لی جا رکھی گیا جسے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جا رکھے گیا رشوت خوری کا تازہ ماملہ راجستان کے جائپور سے آیا گیا یہاں ایک نجی اسپطال کے پورش نرس نے کورونا مریج کے لیے آئیسیو بیڈ کی بیوستہ کرنے کے لیے اس کے پریوار سے ایک لاکھ تیس ہزار کی رشوت کی مانگ کی پیرت پریوار کے پاس پورے پیسے نہیں تھے تو آروپی نے رقم کی قسط باندھ دی بات کی جانکاری ملتے ہی راجے کے بھشتہ چار نیرودھک بیورو اے سی بی نے نرس کو رنگ ہاتھوں گرفتار کر لیا بتا دے کہ اے سی بی نے پورش نرس کی گرفتاری شانیوار آٹھ مائکوں کی آروپی کی پہچانہ شوک کمار گرجر کے روپ میں کی گئی وہے جائپور کے میٹرو ماس اسپطال میں ایک نرس کے روپ میں کام کر رہا تھا پولیس مہانے دیشک ڈی جی پی اے سی بی بیل سونی کے انوصار آروپی نے راجستان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آئی سیو بیڈ اور انیس سوویدھاؤں کی یوستہ کے لیے کووڈ مریج کے پریوار سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی مانگ دی جی پی نے کہا کہ گرجر شکایت کرتا سے پچھے انوے ہزار روپے پہلے ہی لے چکا تھا پولیس نے کہا کہ شکایت کا ستیابن کیا گیا اور آروپی کو اس دوران گرفتار کیا گیا جب وہ شکایت کرتا سے تیس ہزار روپے رشوت کی قسط کے طور پر لے رہا تھا گرجر پر بھشٹا چار نیوانڈ ادینیم کے تہت معاملہ درج کیا گیا گیا اور اس کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے پبلک نیوز ڈیسک دیش اور دنیا کے خبروں کے لیے جڑے رہیے پبلک نیوز کے ساتھ